پاکستان کی پولٹیکل ہسٹری میں یہ کل چھبیس نومبر ایک بڑا اتجاج ایک بڑا لانگ مارچ عمران خان زخمی ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ اپنی قوم کے لیے میں نکلوں گا اور وہاں پر وہ جائیں گے اور جو گزشتہ کل تھا وہ بھی بہت امپورٹنٹ تھا بہت ایونٹس ہوئے کچھ لوگوں کو بہت توقعات تھی کہ شاید ایک دفعہ جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اس کو لڑا دیا جائے پاکستان کی فوج کے ساتھ لیکن کل جو فیصلے ہوئے اس کے جو کنسیکونسز ہیں وہ تو بعد میں آئیں گے لیکن ایک سنس ضرور اس سے پریویل کر رہی ہے اس وقت کہ سب سے بڑی پارٹی کے قائد نے اگر کوئی پاکستان کی فوج کو تحریک انصاف سے لڑانے کی سازش کر رہا تھا تو اس کو ناکام بنایا آج انہی معاملات پر عمران خان صاحب سے گفتگو کریں گے خان صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے اتنی مسروفیت میں ٹائم نکالا سب سے پہلے تو میں جو کل چھبیس نومبر کو جو آپ کراچی پنڈی جا رہے ہیں اتنی آپ کی طبیعت ہے اس کے باوجود کیا آپ کا ایم کیا ہوگا مقصد کیا ہے کل آپ کا دیکھیں سمی میں اپنی قوم کے لیے جا رہا ہوں اور انشاءاللہ میری قوم میرے لیے آئے گی کل مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے دنیا میں ساری نظام دیکھیں برطانیہ کا بیس سال اندر سے رہ کے میں نے ان کا سسٹم دیکھا ہوا ہے دنیا دیکھی ہے اس عمر میں ستر سال میں کوئی شایدی ملک ہے جو میں نے نہیں دیکھا دیکھیں میں ہمیشہ اپنے میرے میں ذہن میں یہ تھا کہ پاکستان کو ایک ازاد خوددار ایک ترکی آفتہ ایک دنیا میں مثال بننے والی قوم بننا چاہیے تھا ہم جب کرکٹ کھیلتے تھے تو ہمیں کوئی پوچھتا نہیں تھا جب میں نے شروع کی ٹیسٹ کرکٹ بڑی کبزور ٹیم تھی ہمارے اور تو دنیا سیکنڈ ٹیمز بھیجتی تھی جو بڑی بڑی انگلنڈ مغیرہ اس ملک میں اور مجھے بڑا فخر تھا کہ میں نے آہستہ آہستہ دیکھتے دیکھتے پاکستان کو ورلڈ چیمپئنز بنایا دنیا میں ہم نے جا کے دوسرے ملکوں میں سیریز جیت کیا ہے تو بڑی ہمیں فخر ہوتا تھا کیونکہ ہم نے ایک غلامی سے نکلے تھے اور ایک ہم دنیا کو بتا رہے تھے کہ ہم بھی آپ کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو ہمارا کرکٹ تھا اس وقت تو جب میں نے کرکٹ چھوڑی تو میرا اور کرکٹ کے دور میں مجھے ہمیشہ تکلیف ہوتی تھی کہ ہمارے یہاں ایک غلامی غلام ذینیت تھی ازاد ہوئے ہی نہیں ذینی طور پہ کوئی ہمارے پولٹیشنز کوئی کوئی گورا آ جاتا تھا باہر سے اس کو ایسے ملتے تھے جیسے کہ پتہ نہیں کوئی خدا آ گیا ہے ایمبسیز کے اندر جاؤ یہ امریکن ایمبسی میں جاؤ تو پاکستانی ایسے کر کے کھڑے ہو ہوتے تھے ہمارے سیاست دانوں کے سامنے مجھے اتی شرم آتی تھی کہ ہمارے یہ کوئی نہ قومی غیرت رہے نہ کوئی پولٹیشن نیچے لوگوں میں غیرت تھی اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو باہر جاتے تھے وہ نواز شریف دیکھ رہے ہیں وہ پرچوں سے پڑا ہے وہ کوئی یعنی مجھے بڑا افسوس ہوتا تو اور خاص طور پر جب وار آن ٹیرر میں جب ہم امریکہ کی جانگ لڑ رہے تھے تو جو تب پاکستانیوں کو زلط پاکستان میں ملی یہاں دہشت کر دی اور پاکستان سے باہر جو پاکستانی تھے ان کو کہتے تھے کہ یہ سب سے خطرناک ملک ہے جانگ بھی ان کی لڑایاں گالیاں بھی کہا رہے ہیں تو میں جو اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں اور میری کوشش رہی ہے چھبیس سال سے تحریک انصاف کہ قوم جب ازاد ہوتی ہے نا تو اس پہ دو پہلو ہوتے ہیں ایک تو قوم ازاد ہوتی ہے انصاف سے انصاف ہمیں حقوق دیتے ہیں میرے فنڈمنٹل رائٹس کی حفاظت کرتا ہے انصاف کا نظام عدالتیں آئین میری 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 ڈگنیٹی میرا ریسپیکٹ میرے حقوق کی حفاظت کرتا ہے پاکستان کا آئین کرتا ہے لیکن ہے نہیں تو جو سب سے بڑی جنگ یہ ہے وہ یہ کہ پہلے تو لوگ آزاد ہوں آزاد قومیں بڑے کام کرتی ہیں اور انصاف انسان کو آزاد کرتا ہے برطانیہ میں ہم پہلی دفعہ میں جب گیا تو لوگ اپنی حقوق کی بات کرتے تھے یہ سٹوڈنٹس ہمارے یونیورسٹی کے کہ یہ میرا رائٹ ہے ہم نے کبھی سنائی کہ نہیں تھا یہاں کیوں گیا ڈکٹیٹرشپ تھی تو پہلے تو وہ اور اس کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے آزادی یعنی قوم اپنے فیصلے یہاں کرے ہم کوئی ہمیں ڈکٹیشن نہ دیں باہر سے بیٹھ کے کہ جی روز سے تیل لینا یا نہیں لینا تو یہ جو کل ہم لوگوں کو جمع کر رہے ہیں اور انشاءاللہ میرے خیال میں ہے اور میرا دل کہتا ہے کہ یہ تاریخی مجموعہ ہوگا تو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں اس اس سارے اداروں کو ساری قوم کو کہ دیکھیں یہ جو اب پاکستان کا جس فیصلہ کون موڑ پہ آکے کھڑا ہو گیا یہ اب وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو حقیقی طور پہ آزاد کریں کیونکہ قوموں میں شعور آگئے عوام اپنے آپ کو آزاد کرتی ہے جب عوام میں شعور آ جاتا ہے اور وہ سمجھ آتی ہے کہ یہ اور جو آج سمجھ آ گئی ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے میڈیا کی وجہ سے آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے عرشت شریف جیسے لوگوں کی وجہ سے انہوں نے لوگوں کے در شعور پیدا کر دی تو مجھے کبھی بھی اپنی ستائیس سال کی پولیٹیکل سٹرگل میں آج جتنا مجھے اعتماد ہے کہ آج ہم ایک جاگی ہوئی زندہ قوم اس ملک کو آزاد کرے گی یہ تو قوم پر اعتماد کا آپ نے اظہار کیا کہ بہت لوگ آئیں گے کل جب آرمی چیف کا تقرر ہو رہا تھا تو بہت ساری سپیکولیشنز بھی تھی لیکن آپ نے صدر مملکت سے ملاقات بھی کی اس کے بعد سب کچھ اوکے کر دیا آپ کو لگتا ہے کہ جو جیسچر آپ نے دیا ہے یہ ٹرانسلیٹ ہوگا اور آپ جو عملی جدوجہد کر رہے ہیں الیکشنز کے لیے وہ آپ کو اب نزدیک نظر آ رہے ہیں دیکھیں صاحب ہی دو چیزیں ایک تو یہ جو لوگ بات کرتے ہیں کہ ہماری فوج سے لڑائی ہو جائے دیکھیں میں بار بار کہتا ہوں کہ ملک بھی میرا ہے فوج بھی میری ہے ازادی میں چاہتا ہوں اگر ایک مضبوط آپ کا ڈیفنس نہ ہو پر ازاد کیسے ہو سکتے ہیں اور میں وہ آدمی ہوں جو سمجھتا ہوں کہ غلامی سے بہتر موت ہے میں یہ ہمیشہ سمجھتا تھا کیونکہ ہم بڑے ہوئے تھے جب ہمارے میں پہلی جنریشن تھا ہمارے جتنے بھی بڑے تھے وہ انہوں نے غلامی دیکھی ہوئی تھی میرے باپ کی جنریشن نے انگریز کی غلامی دیکھی ہوئی تھی تو ان کے اندر ایک بڑا جذبہ تھا جب پاکستان بنا ہم تو چھوٹے تھے نا کہ ان کو فخر ہوتا تھا کہ ہم ایک ازاد ملک میں اب پیدا اور بڑی ان کو ہوپس تھیں کہ ہم ایک قوم ایک عزیم قوم بنے گی اور پھر میں ان کی مایوسی بھی دیکھیں کہ آہستہ آہستہ وہ مایوس ہوتے رہے مجھے یاد ہے عبدالحفیظ کاردر جو ہمارے بڑے زبردست کیپٹن تھے پہلے کرکٹ کیپٹن تھے اور وہ آکسو بھی گئے ہوئے تھے تو انہوں نے ایک بڑی کتاب لکھی کہ جنری ٹو ڈسیلوجنمنٹ کہ ہمارا کیسے آہستہ آہستہ جو ہم نے امیدیں لگائی ہوئی تھی تو وہ گرتی گئی اور وہ کریش ہوتی گئی اور وہ کیوں ہوتی گئی کیونکہ بدقسمتی سے ہم نے نا ہم نے جو ملک جس طرف جا رہا تھا اور جانا چاہیے تھا ہم اور طرف چلے گئے اور انشاءاللہ جو میرا میری امید اب یہ ہے کہ ہم اب سارے اداروں کے ساتھ دیکھیں ادارے مضبوط ہوں تو ملک مضبوط ہوں ہم چاہتے ہیں ادارے مضبوط ہوں اگر ہمارے مسئلے تھے مسئلے تھے اداروں کے اندر دو تین کالی بھیڑیں بیٹھی ہوئے جنہوں نے آئین اور قانون کی خلاف فرضی کی اس ملک کی انہوں نے لوگوں کے فنڈمنٹل رائٹس کی خلاف فرضی کی ارشد شریف کی کی شہباز گل کی کی آزم سواتی کی کی صحافیوں کی کی اب کیا ان سے کیونکہ ہمیں ان سے اختلاف ہیں تو اس کا مطلب ادارہ کی اگنسٹ ہے یہ کیا مطلب ہوا کہ ادارے کے اندر اچھے برے لوگ ہوتے ہیں اچھے ادارے ان کو صفائی کرتے ہیں میری پارٹی کے اندر سارے فرشتے ہیں لیکن میں میکنزم ایسا ہونا چاہیے کہ میری پارٹی میں جو غلط کرے میں اس کو نکال ہوں تو پارٹی مضبوط ہوتی ہے کیا سوچ کیا رہے تھے آپ جس وقت صدر مملکت آئے بات چیت ہوئے میں یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ جو ڈیسیئن ہے صدر مملکت کا جو ڈیسیئن ہے کیا آپ کی آپ کا تھاٹ پروسس کیا تھا کیونکہ ایک الزام لگتا رہا ہے آپ پہ کہ جی فوج میں اپنی مرضی کا سیپا سالار لگانا چاہتے ہیں چیف لگانا چاہتے ہیں میں اس لیے یہ سوال کر رہا ہوں دیکھیں پہلے تو نہ میں نے آج تک کبھی اپنا جج لگانے کی کوشش کی ہے نہ اپنا آئی جی لگانے کی کوشش کی ہے نہ نیب کا ہیڈ نہ ایف آئی ای کا ہیڈ نہ میں نے کبھی سوچا کہ میرا کوئی آرمی چیف ہو میں نے کبھی نہیں سوچا میں سمجھتا ہوں کہ ان سب پہ میرٹ کے اوپر لوگ لگنے چاہیے اور میرٹ سے ادارے مضبوط ہوتے ہیں یہ جو دو کرپٹ مافیا خاندان جنہوں نے اس ملکے اوپر تیس سال حکومت کی ہے ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں ان کی سب سے زیادہ کوشش ہو دی ہے کہ میرا جاج لگ جائے میرا آئی جی لگ جائے انہوں نے پولیس کا بڑا گھر کر کے رکھ دیا پنجاب پولیس کی ذرا وہ ایک رپورٹ ہے ہائی کورٹ میں لہور ہائی کورٹ میں ترانوے میں کہ کیسے انہوں نے مجرموں کو بھرتی کیا اپنے لوگوں کو اپنے لوگوں کو جو مجرم تھے پولیس میں بھرتی کیا تو یہ جو مجرم جرائم پیشہ لوگ ہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے کہ کنٹرول کسی طرح کریں کہ ہم پکڑے نہ جائیں تو نیب کو کنٹرول کرو ساروں کو کرو اور پھر طاقت ہے ساری سب سے زیادہ فوج کے پاس سب سے جو ادارہ ابھی تک انہوں نے نقصان نہیں پچا سکے باقی تو ادارے تباہ کر دی نا تیس سالوں میں جو بچا ہوا ہے ادارہ وہ ہے فوج اب ان کی پوری کوشش ہوتی ہے اس کو کنٹرول کرو اس کے لئے اپنا چیف چاہیے مجھے تو اپنا کیوں مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں نے کون سے کوئی اپنی چوری چھپا نہیں ہے میرے لندن میں فلیٹس ہے مجھے کس چیز کا چھپ تو ہماری طرح کے لوگ اس ملک کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں اور ملک مضبوط ہوتا ہے میرٹ کے اوپر تو اس لئے آپ میرٹ کی وجہ سے یا یہ دیکھیں جی انہوں نے فیصلہ کیا میرے خیال میں انہوں نے آرمی چیف کو متنازہ کیا کیونکہ انہوں نے سٹینڈ پورا لیا کہ ہمیں یہ پسند ہے ہم یہ کہنا چاہتے تھے کہ آئین اور قانون آپ کو اگر یہ موقع دیتا ہے حالانکہ نواز شریف کا کوئی رائٹ نہیں ہے آرمی چیف کو سیلیکٹ کرنے کیونکہ وہ مفرور ہے سزائے آفتہ ہے نائی شباز شریف کو ہے کیونکہ اس کو وہ ایف آئی اے کے اندر سولہ رب روپے پہ سزا ہونے والی تھی اس کے بیٹوں کو تو ان لوگ کیا یہ لوگ اہلیت رکھتے ہیں کہ ملک میں میرٹ پہ اتنا اہم عدہ نیشنل سیکیورٹی کا اس کا ہیڈ چوز کریں میرے خیال میں ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن ہم کھیل رہے ہیں آئین اور قانون کے بیچ میں تو جو آئین اور قانون کہتا ہے ان کو انہوں نے رائٹ دیا ہوا ہے تو انہوں نے چوز کر لیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے جو بھی آرمی چیف بنے گا وہ جو مرضی یہ چاہیں کہ اپنی کوشش کریں کہ ہمارے لیے کام کریں وہ کرے گا ادارے کے لیے چھے لاکھ فوج پاکستان کی ڈسپرنٹ وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اس فوج کی اور ملک کے انٹریسٹ کے گینس جائے اچھا خان صاحب جو پہلی جو اسٹیبلشمنٹ جس میں باجوا صاحب تھے سب کو پتہ ہے ایک نظر آ رہا تھا ان کا ٹلٹ نظر آ رہا تھا ابھی کچھ سی بی ایمز آپ کے ہوں گے ذہن میں کہ جس سے یہ ثابت ہو ظاہر ہو کہ اسٹیبلشمنٹ واقعی نیوٹرل ہے ائر پولٹیکل ہو گئی ہے وہ کیا سٹیپس ہو سکتے ہیں آپ کی نظر میں دیکھیں سب سے بڑا سٹیپ تو یہ ہے کہ جس طرح کی انہوں نے ہمارے اوپر سات مہینے میں ظلم کیا ہے اور اس کے پیچھے اب پولیس سے پوچھیں جی پچیس بیوں کو آپ نے یہ کیا کیا وہ آگے سے کہتے ہیں جی ہمیں پیچھے سے وہ کہہ رہے تھے وہ ڈال رہے تھے ان کے اوپر جس کو ایف آئی اے والے کو پوچھیں جی یہ سب کو پکڑ رہے ہیں سوشل میڈیا کے بچوں کو پکڑ رہے ہیں رات کو اٹھا رہے ہیں پیچھے کون ہے وہ کہتے ہیں ہمیں پیچھے سے حکم ہے جو بھی یہ الیکشن کمیشن اس کے اندر سے آوازیں آتے ہیں کہ ہم ان کے کہنے پہ کر رہے ہیں ہمیں یہ پیچھے سے زور لگا رہے ہیں سو جو شباز گل سے ہوا جو اس سے آزم سواتی سے ہوا انہوں نے تو سیدھا سیدھا نام لیا ہے کہ ان کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے جو ڈرٹی ہیری ہے انہوں نے تو نام لیا اس کا اور اس کے علاوہ جو جو عرشت شریف سے ہوا جو دھمکیاں مل رہی تھی ہم سب کو صحافی ہوں سب کو پتا کہ کون دھمکیاں دے رہا تھا ہوں تو میں سب سے پہلے تو خدا کا واسطہ ہے آئین کے ساتھ چلو آئین اور قانون کے بیچ میں رہ کے جو بھی کرنا کرو یہ جو ایک سا جوڈیشل چیزیں ہیں لوگوں کو اٹھا کے مارنا گننگا کرنا یہ کرنا ٹیپے بنانا ویڈیوز بنانا یہ تو خود دیکھیں ادارے اپنی عزت خود بناتے ہیں اداروں کی عزت ان کے عمال کی وجہ سے بنتی ہے جوڈیشیو یا جج کی عزت اس کے فیصلوں سے بنتی ہے دنیا تو اس کو عزت نہیں دے سکتی عزت آپ کے عمال دیتے ہیں آپ کو تو آپ نے اگر جو بھی نئی بکننگ ہے نئی بکننگ میں کم از کم ان لوگوں کو تو فارق کرے نا جنہوں نے ظلم کی انتہا کی ہوئی ہے اور جو سب جانتے ہیں کون ہے وہ اچھا الیکشن کی ڈیمانڈ ہے اگر لوگ بہت زیادہ تعداد میں آئیں گے اور کہیں پر گورنمنٹ کے ذہن میں آتی ہے یا انہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ الیکشن کے لیے جائیں تو بہت سارے مسائل کے لیے آپ کو بیٹھنا پڑے گا جس میں الیکشن کمیشنر نیا کیر ٹیکرز الیکٹرل ریفارمز اگر ضروری ہوں تو بہت سارے جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ اس کے لیے تو بیسٹ یہ ہے کہ خان صاحب اسمبلیوں میں واپس آئیں ان کی جماعت اور وہاں پر بیٹھ کے بات ہو دیکھیں سبی بات صرف ایک چیز ہے کیا آپ الیکشن کروانا چاہتے ہیں اگر نہیں کروانا چاہتے ہیں تو بات ہم نے ان سے کیا کرتا ہے ان لوگوں سے میں کیا بات کروں جنہوں نے آکے ملک کا بیڑا گھر کر کے رکھتی ہیں سات مہینے میں جو اس ملک کی تباہی ہوئی ہے آپ کسی بزنسمن سے پوچھیں آپ کسانوں سے پوچھیں آپ کسی طبقے کے اوپر آج آج ریل اسٹیٹ والوں سے پوچھیں جو بھی شعبہ جو تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا جو گروت ریٹ بڑھ رہی تھی دولت میں اضافہ ہو رہا تھا آج ان سے پوچھیں تو سات مہینے میں ملک پہ کیا ہوگا کون سا ایٹم بوم بگر گیا پاکستان میں آج تباہی مچ گئی آج ہر ہر طبقہ رہ رہا ہے بیروزگاری بڑھ رہی ہے مہنگائی اسفانوں پہ جا رہی ہے اور سامنے کچھ نظر بھی نہیں آ رہا کہ ان کے پاس کوئی روڈ بائٹ ہے یہ صرف ایک کام انہوں نے کیا کہ ایک ایک کہ اب کرپشن کیسز ختم ہو رہے ہیں باری باری انہوں نے جو نیمے منٹمینٹس کی ہیں ان کی آر بو روپے کے کرپشن کیسز ختم ہو رہے ہیں اب ان لوگوں سے جرائم پیشن لوگوں سے ہم نے کیا بات کرنی ہے سوائے کہ آپ بتائیں الیکشنز کریں انہوں نے الیکشنز کروانے نہیں ہے صرف اس لیے نہیں کروانے کہ ان کو پتا ہے کہ آج جب بھی الیکشن کروائیں گے ان کی سیاست ختم ہو جائے گی ان کو پتا ہے اس چیز کا کیونکہ قوم نے ان کے ساتھ بہینیں دیکھ لی ہے اب ملک کی ضرورت اس وقت الیکشنز ہے ایکانومی کو ٹھیک کرنا تو الیکشنز کرواؤں اگر آپ نے ایکانومی کو ٹھیک کرنا تو پولٹیکل سٹیبلیٹی چاہیے وہ الیکشنز سے آتی ہے اگر آپ نے ایکانومی کو ٹھیک کرنا یا آٹمی معیشت کو اپر اٹھانا ہے تو وہ پولٹیکل سٹیبلیٹی کے بعد ہوتی نہیں ہے تو جب پولٹیکل سٹیبلیٹی صرف الیکشن سے آئے گی اور آگے اگر امید ہے تو وہ الیکشن سے آئے گی تو یہ صرف اور صرف کہ ہم الیکشن میں پٹ جائیں گے ملک تباہ ہو جائے لیکن الیکشن نہ ہو تو یہ تو انسسٹینبل ہے مجھے تو خوف یہ ہے کہ یہ جس طرف ہمیں لے کے جا رہے ہیں یہ ساروں کے ہاتھوں سے نکل جائے گی میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا وہ کلپ لے کریں جو پہلی جون کو میں نے آپ کے ساتھ دیا تھا ایک کلپ اور میں نے پیشن گوئی کی تھی کہ یہ ملک کا بڑا گھر کر دیں گے یہ معیشت کا بڑا گھر کر دیں گے دیفورٹ کی طرف لے جائیں گے اور جب دیفورٹ کرتا ہے ملک تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ ملک کی سب سے بڑی افیکٹ ہوتی ہے نیشنل سیکیورٹی نیشنل سیکیورٹی ہم نے جو پولیسی بنائی تھی نیشنل سیکیورٹی میں فوج ایک اس کا حصہ ہے دوسری ایکنومک سیکیورٹی ہے جب آپ کی ایکانومی نیچے جاتی ہے تو آپ کی نیشنل سیکیورٹی بھی نیچے جاتی ہے سوویٹ یونین کے پاس سب سے بہتری فوج اور احتیار تھے اور بوم تھے لیکن جب ان کی ایکانومی نیچے گئی تو ان کا ٹوٹ گیا سوویٹ یونین تو مجھے تو یہ خطرہ ہے کہ یہ جو ایک ایجنڈا پہ آئے تھے کہ صرف اپنے کیس ختم کرنے ہیں تو میں آج یہ سوچتا ہوں کہ جنہوں نے ان کو لے کے آئے تھے یا ان کا راستہ نہیں روکا اس ملک کے اوپر جو پتا تھا تیس سال ان کا ریکارڈ کیا وہ تو آج اپنے آپ کو سوال کہیں کہ انہوں نے ملک سے کیا کیا آج ناظرین عمران خان ہمارے ساتھ ہیں اور یہاں پر ایک بریک ہم لیں گے واپس آتے ہیں تو بہت اہم ایشوز ہیں سیاسی ایشوز ہیں کچھ پرسنل باتیں بھی خان صاحب سے کریں گے ہمارے ساتھ ہی رہی ہے ویلکم بیک ناظرین عمران خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور آپ بھی دیکھ سکتے ہیں تکلیف ہے ابھی زخم جو ہے پوری طرح نہیں بھرا لیکن اس کے باوجود وہ پنڈی جا رہے ہیں وہاں پر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ٹریول کتنا مشکل ہوگا چڑھنا سٹیج پر اس حالت میں بہت مشکل ہے لیکن میں نے یہ سوال کیا انٹرویو سے پہلے تو جو جواب مجھے دیا خان صاحب انہوں نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے کتنی بھی مشکل ہو یہ میری قوم کا مسئلہ ہے میرے ملک کا مسئلہ ہے میں ضرور نکلوں گا کیونکہ لوگ وہاں پر آئیں گے خان صاحب آپ اتنی تکلیف میں آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کسی صورت بھی پنڈی سے آپ نہیں ہٹیں گے اور وہاں پر جائیں گے اور بڑی تکلیف ہے آپ کو تکلیف ہے اصل میں یہ جو دو گولیاں اوپر لگی تھی یہ تو اللہ کا شکر ہے ٹھیک طرح بھار رہی ہے میری جو ہڈی ٹوٹی ہے جو تیسری گولی نیچے لگی تھی اس سے میرا اس وقت اس ٹانک کے اوپر پورا زور بھی نہیں آتا اور اصل میں تکلیف ہے وہاں کیونکہ وہ نروز بھی ہٹ ہوئیں اس کی وجہ سے پاؤں تک تو وہ تھوڑا پرابلم میرا ٹانک کا ہے اس وقت یعنی چلنے کا پرابلم ہے آپ وزن نہیں ڈال سکتے ہیں وزن نہیں ڈال سکتا لیکن پھر بھی کل پنڈی میں لوگوں سے ملیں گے آپ نہیں میں نے جانا تو ضرور تھا میں نے تو پہلے سے فیصلہ کیا ہوا تھا پچھلے اطوار کا بھی میں نے سوچا تھا لیکن وہ ڈاکٹرز نے کہا کہ تو بالکل یہ کوئی میرے زخم بھی بڑے ابھی وہ سٹیج پہ نہیں تھا کہ میں ایکٹیویٹی کروں لیکن میں نے کل اس لیے جانا ہے کہ دیکھیں یہ میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں یہ ملک میں ڈیفائننگ مومنٹس ہیں یہ ایک فیصلہ کون وقت ہے پاکستان میں اس وقت ایک جاگی ہوئی قوم ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم آپ کبھی بھی وہ پرانے زمانے میں نہ جائیں کہ جدر بھیڑ بکریوں کی طرح قوم کو سمجھا جاتا ہے کہ پہلے ان چوروں کو کہتے ہیں کہ یہ چور ہیں آپ ان کو چور کہتے ہیں ان کو نکالتے ہیں پھر ان کو واپس لے آتے ہیں کہ آپ یہ کسی گنگا میں دھول کے آگئے ہیں آپ ٹھیک ہو گئے ہیں آپ این آر او مل کے ہیں پھر ان کو چور کہہ دیتے ہیں پھر ان کو اوپر مسلط کر دیتے ہیں یعنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی توہین ہے ہماری قوم کی کہ رانہ سناولہ جیسے بدماشوں کو اوپر جا کے انٹیریر منسٹر بنا دیا ہے شریف خاندان ان کی تیس سال سے چوری ہے ہر بار ہی وہ چوری ہوتی ہے وہ باہر بھاگ جاتے ہیں وہاں جا کے آرام سے رہتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں لنڈن کے مہنگی مہنگی جگہیں اور پھر یہاں لوٹنے کے لیے واپس آ جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ ہماری قوم کی توہین نہیں تو میں نے تو کہا ہوا ہے کہ میں تو جب تک زندہ ہوں میں ان کا مقابلہ کروں زرداری ادھر ہے سندھ سے جو وہ ظلم کر رہے ہیں جو سندھ کے لوگوں سے کر رہے ہیں میں نے جتنی یاری سندھ کے لوگوں کو جتنی آزادی کی ضرورت ہے اس زرداری مافیا سے کسی بھی پاکستان باقی سارا پاکستان میں پھر ہوں لیکن جو ظلم وہاں ہے وہاں کہیں اور نہیں ہے تو وہاں تو بالکل انہوں نے لوگوں کو غلام بنایا ہوا ہے پلیس، تھانے، انڈے رکھے ہوئے ہیں جھوٹے پرچے ہیں وہ بچارے لوگوں کو جکڑا ہوا ہے انہوں نے تو یہ وقت ہے کہ ایک قوم کھڑے ہو اپنی آزادی کے لیے اور قوم یہ جو کل کا ہمارا مقصدی ہے حقیقی آزادی یعنی ہم وہ ملک بنا چاہتے ہیں جو کہ قائد آزم نے اپنی جان کے اوپر یعنی وہ مر رہے تھے کینسر سے اس کے باوجود وہ بتاتے کسی کو نہیں تھے کہ ملک بن جائے کسی طرح اور پھر جو بڑی خواب تھی علامہ اقبال کی کہ پاکستان بنے گا کیا تو میں ہم اس خواب کے اوپر واپس چلنا چاہتے ہیں ہم یہ جو جس طرح ہمیں بنا دی ہے انہوں نے کہ کبھی ادھر بیکاریوں کی طرح کبھی ادھر جا رہے ہیں اور کبھی لوگوں کو کرش کر رہے ہیں جو طاقت بار ہے اس کا فیصلہ ہے کہ جو مرضی ظلم کرے لوگوں پہ عدالت میں جاتے ہیں تو وہاں بچارہ عام آدمی پس جاتا ہے تو یہ ایک ٹوٹل ایک ملک اور صرف قوم کر سکتی ہے میں آپ کو بتاؤں اداروں کے اوپر بھی قوم پریشر ڈالتی ہے برطانیہ میں اور زندہ قوم میں یہ کرتی ہے برطانیہ میں وہ گئے عراق وارک میں عراق کی جنگ میں وہ شامل ہو گئے تو ساروں وہاں پتا تو سب کو تا کہ برطانیہ اور امریکہ اصل میں تو جا رہا ہے عراق میں تیل ہے تو بیس لاکھ لوگ نکلے سڑکوں پہ کہنے کے لیے کہ یہ نائنصافی عراق سے ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں بیس لاکھ لوگ میں پاکستان میں کوشش کرتا رہا نکالے کے لیے لوگوں کو وہ پانچ سا لوگ بھی رہا دیکھیں تو اب بدل گیا پاکستان وہی لوگوں میں شعور آ گیا اور جو ہماری نئی نسل آ رہی ہے مجھے تو اس کے پر بہت بڑی امید ہے کیونکہ یہ سوشل میڈیا نے جگا دیا لوگوں کو میرے زمانے میں میں یونیورسٹیز میں جاتا تھا تقریریں کرتا تھا ان کو ہی نہیں سمجھ ہوتی تھی پالٹکس کی تو آپ سکول کے بچے ان کے اندر موبائل فون کی وجہ سے وہ پلٹسائز ہو گئے ہیں سیاسی جب آپ کے لوگوں میں شعور آ جاتا ہے نا جی تو وہ پھر فورس کرتے ہیں اداروں کے اوپر وہ پریشر ڈالتے ہیں اور یہ اور یہ سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے پاس فون ہے اس کے پاس آواز ہے آواز ہے آپ دباؤ کی اور پریشر کی بات کر رہے ہیں کل لوگ بھی آپ اسی لئے لے کے آ رہے ہیں کہ پوری دنیا دیکھے اور دباؤ ایک پولیٹیکل جو آپ کا رائٹ ہے کہ پریشر پڑے آپ ان سے ڈیل بھی سب سے کر رہے ہیں کیا لگتا ہے آپ کو آپ کی پرسنل اسیسمنٹ کیا ہے کہ الیکشنز کب تک ہوں گے دیکھیں الیکشنز تو اب ہوں گئی اور وہ یہ جو مرضی کر لیں کیونکہ یہ پھر سے یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ الیکشنز اگر ہوں گے تو یہ ہار جائیں گے یہ جب بھی الیکشنز ہوں گے ہار جائیں گے تو کیا یہ اوکٹوبر میں جیت جائیں گے ان کی تو جتنی دیر یہ رہ رہے ہیں گورنمنٹ میں یہ تو گھروں سے باہر نہیں نکل سکیں گے کیونکہ جو حالات ملکیں انہوں نے پیدا کر دی ہیں دیکھیں سب سے بڑی چیز تو مہنگائی ہے جو مہنگائی آجا انہوں نے ساری ہمارے پر کیمپین چلائی کہ مہنگائی کر دی تو انہوں نے جو مہنگائی کی ہے اور پھر ملک بھی نیچے جا رہا ہے پھر بیروزگاری بھی بڑھ رہی ہے ساری بزنسز نیچے جا رہی ہیں انڈسٹری جو ہم نے انڈسٹری انڈسٹری کو سال ڈیڑھ سال دو سال اس کے بعد اس کا فائدہ ہوتا ہے تو وہ ٹائم لگتا ہے تو ہمارے چوتھے سال میں ہائیس پاکستان کی انڈسٹری گروہ تھی آج وہ زیرو پہ آگئی ہے تو ان کے یہ جتنی دیر رہیں گے ملک تو نیچے جائے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کے پاس اگر آپ نے بچانا ہے اس ملک کو تبائی سے تو الیکشنز کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے لیکن اگر یہ الیکشن تھوڑا سا بھی ڈیلے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو یہ جو ایک ٹیمپو ہے لوگوں کو بلکل اس طریقے سے انوالو رکھنا سیاسی طور پہ ایک بڑا چیلنج ہوگا کیونکہ اگر کچھ نظر نہ آ رہا ہو تو عام آدمی مایوس بھی تو ہو جاتا ہے نہیں جی دیکھیں الیکشنز زیادہ زیادہ اکٹوبر تک چلے جائیں گے اگلا اکٹوبر ہی آ جائے گا نا لیکن ہم نے اپنے پر آپ پورا پریشر رکھیں گے یعنی یہ میں یہ کل یہ جو حقیقی ازادی کی تحریک ہے یہ کل ختم نہیں ہو نہیں یہ چلے گی جب تک انصاف ٹیم ملے گا اور سب سے پہلے ہماری ریکوائرمنٹ ہے الیکشنز کی تو یہ تو چلے گی آگے یہ لانا چاہتے ہیں نواز شریف کو واپس اور کہتے ہیں کہ اس سال کے انڈر تک وہ واپس آ جائیں گے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ سیاست میں کیسے آئیں گے ریبینچ نے کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی میں معافی مانگتا ہوں مجھ سے غلط بیانی ہو گئی دول نیشنلیٹی کے حوالے سے تو ان کی معافی کو ایکسپٹ کر لیا بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب یہ بسیکلی ایک فاؤنڈیشن بنائی جا رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو تاہیات ناہلی ہے اس کا بھی خاتمہ اسی طریقے سے ہو جائے دیکھیں کیا ہوتا ہے میں تو کہہ نہیں سکتا لیکن ایک ملک کے اندر آپ ساری اخلاقیاتی تباہ کر رہے ہیں دیکھیں جو ڈیموکریسی ہے نا جو ہم نے برطانیہ سے لیا ہے اس سے پہلے چلے جائیں اصل میں تو جو ڈیموکریسی تھی ہماری وہ تو شروع ہوئی تھی مدینہ کی ریاست میں وہاں بادشاہ تو نہیں تھی وہاں تو انہوں نے شورہ بیٹھتی تھی اور سیلیکٹ کرتے تھے اور کوئی یعنی میرا بیٹا تو نہیں بنتا تھا نا جو میریٹاکریسی تھی تو برطانیہ کی جو ڈیموکریسی ہم نے اپنائی ہے اس کی بیسز کیا ہے کہ ڈیموکریسی کھڑی ہوتی ہے اخلاقی قوت پہ اخلاقیات پہ برطانیہ کا پرائم منسٹر پہلے تو ڈیویڈ کیمران رزائن کر دیتا ہے جب اس کی تقریباً دو تہائی ایکسریت بھاری ایکسریت تھی اس کی ریفرینڈم آرتا ہے تو ریفرینڈم آرتا پہ تو اس کو ریزائن نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن وہ کہتا ہے میں اخلاقی قوت کھو بیٹھا ہوں میں ریزائن کر رہا ہوں بوریس جانسن آپ سوچ لیں کہ پاکستان میں تو خبر بھی نہیں بننی تھی کہ اس نے اس نے کہا جیو اس نے ڈاؤننگ سٹریٹ میں اپنے لوگوں کو تابق کٹھا کر دیا جبکہ سوشل ڈسٹنس انتی کرونا میں اب اس کے اوپر ایک باری ایک سریعت والا پرائی منسٹر چلت نکل جاتا ہے تو سوچ لیں کہ ان کی اخلاقیات کے میار کیا ہیں ان کی مورل سٹینڈرز کیا ہیں اس کے اوپر ان کی جمہوریت ہے اب یہاں تماشاں دیکھیں کہ ابھی تیس سال سے لوٹ رہا ہے اس کے اوپر کتابیں لکھوئے ہیں اس کی چوری کے اوپر کنویٹ ہو جاتا ہے سپریم کورٹ سے جھوٹ بول کے ملک سے بھاگتا ہے یہ دوسری دفعہ جھوٹ بولتا ہے پہلی دفعہ مشرف سے معایدہ کر کے بھاگتا ہے آٹھ سال کہتا رہا کوئی معایدہ نہیں جب تک وہ سادوی شہدادے نے یہاں کے دکھایا نہیں تو ایک جھوٹا آدمی ایک ملک سے جھوٹ بول کے بھاگا ہوا جیل سے بھاگا ہوا سپریم کورٹ کنویٹ کرتا ہے اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی ایسا کوئی چیز ہے کہ پاکستان کی سیاست اس کے بار چل نہیں سکتی اور اس کے لئے آپ خاص کوئی قانون بناتے ہیں کہ وہ واپس آکے لڑ لیں مجھے اس کے لڑنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آکے لڑے گا کیونکہ اس کو پہلی دفعہ پتا چلے گا کہ یہ قوم بدل چکی ہے جب سے یہ بھاگا باہر لیکن مسئلہ پاکستان کی اخلاقیات کا ہے ہم کیا پیغام دے رہے ہیں ملک کو کہ یہاں اس کا مطلب یہاں برا ہے ہی نہیں اس کا مطلب یہ قوم عمر بالمعروف پہ چال ہی نہیں رہی جو اللہ کا حکم ہے کہ اچھائی اور برائی کے اندر طبیز کرو تو یہاں تو انہوں نے ختم کر دی ہے چوروں کو آکے اسیملی میں بٹھا کے وہ اپنے آپ کو قانون منا رہے ہیں وہ بچتے جا رہے ہیں غریب آدمی جلوں کے اندر ہے یہ تو ملکی فاؤنڈیشن ختم کر رہے ہیں دیکھیں سمجھ جو ملک کھڑے ہوتے ہیں جب آپ کو مورل ویلیوز ختم کر دیتے ہیں تو آپ کو کوئی دشمن کی ضرورت نہیں ہوتی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں قومیں تباہ ہوتی ہیں جب وہ ان کے مورل ویلیوز ختم ہو جاتے ہیں آپ کسی کو دیکھ لیں مغل کو دیکھ لیں آخری دور میں ان کے حالات دیکھ لیں آپ ترکوں کو دیکھ لیں جو عثمانیہ سلطنت تھی رومن ایمپائر دیکھ لیں سارے ایمپائر آخر طور پہ جب وہ گرتے ہیں تو ان کی مورل سٹینڈرز تباہ ہو جاتی ہے مسلمانوں کو دیکھ لیں ہمارے جو شروع سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا نقصان پچا رہے ہیں ملک کو پہلے تو ان کو چوروں کو لے کے آئے پھر ان کو این آر او دلوایا اوپر بٹھایا ہمارے ملک پہ ان کے کیسز ختم کیے اب وہ جو چوروں کا سردار ہے وہ بھی واپس آئے جو کنوکٹوائز سبیم تو مطلب یہ جیل کھول دے پھر وہ بچارے غریب جو جل میں بھرے ہوئے ان کا کیا قصور ہے اچھا ایک کیونکہ پنجاب میں آپ کی الائز کی گورنمنٹ ہے پرویز الائی صاحب وزیراعلا ہے بہت سارے لوگ ظاہر ہے پولیٹیکس ہے گفتگو بھی کرتے ہوں گے پولیٹیکلی اس وقت پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے جس طرح پرویز الائی صاحب کا جو کنڈکٹ ہے آپ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں دیکھیں ہمارا بڑے ٹھیک ٹھیک تعلقات ہیں لیکن صرف مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک کولیشن گورنمنٹ چل رہی ہوتی ہے آسان نہیں ہوتا آپ کو پھر give and take آپ اس میں کرنا پڑتا ہے یعنی جو آپ کا ایجنڈا ایمپلیمنٹ کرنا ہے وہ اتنا آسان ہوتا نہیں ہے لیکن ہمارے تعلقات بلکل ٹھیک ہیں کیونکہ جب یہ ف آئی آر کا معاملہ تھا تو اس میں بہت زیادہ یہ شور ہوا کہ شروع میں کہ جی وہ شاید پنجاب حکومت نے یہ کہا ہے پھر آپ نے جب ساری بات بیان کی وضاحت کی تو اس سے چیزوں کو پتہ چکا لیکن ایک امپریشن بیچ میں کچھ لوگوں نے کیریٹ کرنے کی کوشش کی انہوں نے پوری کوشش کی چودی پرویزل آئی نے مونس نے انہوں نے پورا زور لگایا وہ پولیس والا کہتا کہ جی جو جو تھا اس نے کہا جی میں سائن نہیں کر سکتا اس ایف آئی آر پہ آپ مجھے ہٹا دیں میں رضائن کرتا ہوں کسی اور کو بٹھا دیں وہ اتنا خوف تھا کہ جی وہ نام لے لیا ڈرٹی ہیری کا اس کا کوئی اتنا خوف تھا یعنی ہم حکومت میں ہیں پنجاب میں اور وہ پولیس ایف آئی آر نہیں رکھوا رہی میں نے صرف یہ کہا کہ دیکھیں آپ سوچیں کہ اگر یہ میرے سے میرے اوپر قاتل آنا مجھے پتہ کس نے کیا ہے مجھے پہلے سے انفومیشن تھی کہ یہ تین ملوث ہے انہوں نے کر رہا ہے اور میں ایف آئی آر نہیں رکھوا سکتا آپ سوچیں کہ کمزور آدمی اس ملک میں وہ کدھر کھڑا ہے جہاں بھی وہ طاقتوار کے سامنے جائے گا وہ اس طرح ان کے پیسہ کھلا دے گا ڈرا دے گا دمکا دے گا تو انصاف تو نہیں ملنے لگا کسی کو اگر مجھے نہیں ملتا آپ نے خود بھی کہا کہ ایک دفعہ حملہ ہوا ہے تو آپ کو خدشہ بھی ہے دوبارہ بھی حملہ کر سکتے ہیں کل آپ پنڈی میں جائیں گے بڑا کراؤڈ ہوگا لوگوں میں جائیں گے تو سیکیورٹی ارینجمنٹ کوئی خاص ہوں گے یا کیا آپ کے ذہن میں ہے بلکل سیکیورٹی ارینجمنٹ سم کر رہے ہیں وہ میری پارٹی لوگوں کی مجھے اتنی میسیج ازاری ہے کہ جی اپنا دھیان رکھیں وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ اتیاد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہا کہ آپ پوری اپنی انسان اتیاد کرے پھر اللہ پہ چھوڑے لیکن دیکھیں یہ جو خوف ہے نا موت کا میں نے تو موت بڑی قریب سے دیکھی نا کیونکہ میں جب گر رہا تھا تو یہاں سے گولیوں کی مجھے وہ گئی ہیں اوپر سے اگر وہ نہ ٹانگ پہ گولی تو سیدھے اوپر لگ نہیں یا وہ لڑکا ہاتھ اعتصام وہ نہ ہاتھ مارتا تو وہ گولی بجائے ادھر لگنے کے اوپر لگ دیتی ساری تو میں نے تو دیکھی ہے تو اللہ بچانے والا ہے کوشش انسان کرتا ہے لیکن یہ ایمان ہمارا ہونا چاہیے کہ وہ جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہے اب دنیا سے نہیں جاتے یہ بلکل یہ بات آپ کی صحیح فیملیز بھی آئیں گی کل بچے بھی آئیں گی انہوں نے بڑا کوشش کی ہے ٹیرر پھیلائیں خوف کہ جی سویسائیڈل بومنگ ہو سکتی ہے یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے یہ اتنا ڈرتے ہیں لوگوں سے عوام سے یہ چور اتنا ڈرتے ہیں کیونکہ ان کے لئے کوئی نکلتا نہیں ہے ان سے جلسہ ہی نہیں ہوتا یہ مل کے بھی ساری گیارہ کے گیارہ یہ جو بھی ہیں ٹولہ چوروں کا یہ مل کے بھی تو آدھے سے بھی کم یعنی چھوٹا سا منارہ پاکستان کا حصہ نہیں بڑھتا ہمارے یہ پینسٹ ستر جلسے دیکھ لیں جب سے میں پاہر سے باہر نکلا ہوں مجھے خود حیرت ہے کہ کس طرح پبلک نہیں لیکن جو خواتین نکلتی ہیں میں آپ کو یقین بتاؤں میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سمجھا تھا کہ ہماری گھریلو خواتین یعنی میں نے سارے راستے جب مارچ میں میں جا رہا تھا عورتوں نے اپنے سار کور کی گھریلو بچوں کے ساتھ کراؤڈ کے اندر چلی جا رہی ہیں چھتوں کے اوپر کھڑی ہیں میں نے کبھی ایسے سیز نہیں دیکھے کہ جس طرح کی خواتین کی پارٹسپیشن ہے اور اب ہمارے جلسے میں ہمیشہ آتی ہیں خواتین اور انشاءاللہ فیملیز آئیں گی خواتین آئیں گی اور پڑا ہوگا اور کوئی ڈرنے کی تارگٹ تو میں ہوں تو لوگوں کا تو نہیں لوگ تو بچے ہوئے نا کہ کوئی بوم تو نہیں نہ پھٹے گا انہوں نے تو صرف میرے اوپر کرنا ہے تو میں انشاءاللہ احتیاط کر رہا ہوں اور فکر بھی کوئی نہیں ہے کیوں دیکھیں یہ ہے لا الہ الا اللہ یہ انسان کو ہر چیز سے آزاد کر دیتا ہے میں آپ کو یقین درہا ہوں یہ آپ کے اگر دل میں چلا جائے نا تو یہ چیزیں ساری نکل جاتی ہیں آپ کے کہ یہ ہو کیا ہوگا مجھے جو اللہ نے بچایا ہے میں نے پھر سے میں نے تو قریب سے موت دیکھی ہے اور اسی وقت مجھے پتا تھا کہ اللہ نے مجھے بچایا ہے اچھا کیونکہ وقت ہمارے پاس کم رہا گیا کچھ تھوڑا سا ایک آپ کے دونوں صاحب زادے بھی آئے وہاں سے آپ کی عادت کے لیے تو آپ کو پہلے what were you feeling آپ کے کیا تھوڑھتز تھے جب وہ آ رہے تھے جب انہوں نے آپ کو بتایا پھر جو ٹائم آپ نے سپینڈ کیا اگر آپ کو شیئر سمتھنگ پہلے تو تین سال کے بعد آئے اور کیوں نہیں آیا کیوں کہ وہ کرونا کی وجہ سے دو سال ٹریول اتنا مشکل تھا وہ دونوں پڑھ رہے تھے یونیورسٹیز میں تو پرابللز تھا تو وہ اور ایک سال میرا یہ سارا ایسی میں نکل گیا تو وہ میں ان کو خود ہی نہیں بلا رہا تھا اور پھر میرے اوپر کیسز تھے مجھے ڈر تھا وہ بچا رہے آئے ہیں اور میں اگر یعنی وہ کوئی پولیس ایکشن وہ مجھے جیل میں ڈالتے ہیں تو میں ان کے لیے ان کو نہیں بلا رہا تھا لیکن جب یہ ہوا تو وہ دونوں پریشان ظاہر اب بہت پریشان تھے تو آئے بڑا اچھا ٹائم ہم نے گزارا مجھے موقع بھی مل گیا ان کے ساتھ ٹائم گزارنے کا خان صاحب بہت بہت شکریہ کل آپ پنڈے میں ہوں گے ہم بھی انشاءاللہ پنڈے میں ہوں گے آپ سے وہاں پہ ملاقات ہوگی ناظرین یہ تھا آج کا تجزیہ اور انشاءاللہ جل آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ نے کے بات